موسیقی ناظرین اکرامی السلام علیکم و مطلعہ برکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے چیز نام پتلا ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمائین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں ضرور ارشاد فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طبیعت کی ناگواری کے باوجود مثلاً سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا مسجد کی طرف کسرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا جو شخص بھی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ باجمعات نماز پڑھے پھر اس کے بعد والی نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے تو فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ اس شخص پر رحم فرما دیجئے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنس پر ہیڈراباد اور سمبلی میں آرم نے ملے جی وڈیڈی کی حال برداری تقریب تمام بسرا کو ٹی آرز خائد ان کی شرکت مزاو پاس ایم پی ٹی آرز بی نے ریلوے سٹیشن کی ارجوانا کی تنقید سپائی ڈام ٹھیک ناورے پر ریلوے اہانی داروں پر بارہ بھی اور سٹیشن پر سپائی کو خلوط رہنے کے احقامات میں پنسپل انتخابات کی انتظامات کو خطیت ریچائے لیکشن کمیشنر ناگیریٹی کی سلکرکٹر سے ویڈیو کانفرنس اخلیتی راقے میں ٹینگو کے مریضوں میں اضافہ بہتی میں بلدی کی ناخص کارکاندگی پر افوام ناراض اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب حیدرباد اسمبلی میں پابلک انڈر ٹیکنگ کمیٹی چیئرمن آرمون ملے جیونڈی کی حرف برداری تقریب تقریب میں تمام وزرہ وقائدین کی شرکت اور مبارک بات پیش کی گئی حیدرباد میں واقعے اسمبلی میں پابلک انڈر ٹیکنگ کمیٹی پی یو سی چیئرمن آرمون ٹی آر ایس امیلے جیونڈی کی حرف برداری تقریب کا انہیں خات عمل میں لائے گیا اس تقریب میں نائب وزیرعالہ محمد محمود علی ریاستی سمبلی سپیکر پوچران سرینیواز ریڈی ریاستی وزیر پروشانت ریڈی ملہ ریڈی نیزاوانباد آربان ایمیلے بیگالا گانیش گپتہ رورل ایمیلے باجو ریڈی گووردھن کلوہ کنٹلا ویدیا ساگر راو حریش راو وہ دیگر وزراف و ٹی آر ایس خائدین نے شرکت کی اس موقع پر وزیر سرینیواز گارڈ نے ایمیلے کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے زبردست دہنیت تھی اور مبارک بات دی اس کے بعد چیون ریڈی اپنے اہودے کا حلف لی تمامی وزراف و دیگر خائدین مبارک بات پیش کے اور نیک تمنہوں کا اظہار کی موسیقی زلے کلکٹر راموہن راو نے ایر گٹلا منڈل کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور جائزہ حاصل کیا بات ازہ انہوں نے گمریال میں یوم شہری حقوق پروگرام میں شرکت کی ایر گٹلا منڈل گمریال میں یوم شہری حقوق پروگرام کا انقاد عمل میں لائے گیا اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے زلے کلکٹر نے شرکت کی اور ایک اجلاس عمل میں لائے اس اجلاس میں انہوں نے خطاب کیا اور شہری سے گزارش کی کہ وہ بغیر مشکلات کے ساتھ رہے اور مل جل کر رہنے کا اظہار کیا بات ازہ انہوں نے ایر گٹلا پرائمری ہیل سینٹر کی اچانک تنخی کی اور ریکارڈز کا جائزہ لیا اور کہا کہ تمام شرکہ بروقت اپنے فرائز پر حاضر نہیں ہو رہے ڈاکٹرز کی عدام موجودگی پر برہمی کا اظہار کیا اور عوام سے کہا کہ گمریال میں صاف صفائی پر موثر اقدامات کیے جائے اس کے بعد گمریال موزہ کے پشکر گھاٹ کے پاس گوداوری پانی کا جائزہ لیا اور اہدداروں کو ہدایت دی کے گھاٹ پر آنے والے بھکتوں کی سہولت کے لیے اقدامات کیے جائے کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آئے احتیادی اقدامات کیے جانے کا اظہار کیا ڈاکٹرز کی عدام موجودگی پر آنے والے سہولت کے لیے مینسپل ایلیکشن کی انتظامات مکمل کی جوانے کے لیے الیکشن کمیشنر ناگی ریڈی کی زلے کریکٹر رام مہن راو سے ویڈیو کانفرنس منعقد کی اور انتخابات کی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت دی الیکشن کمیشنر ناگی ریڈی نے آج حیدرباد سے زلے کریکٹر رام مہن راو کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کرتے ہوئے اس بات کی ہدایت دی مینسپل ایلیکشن کے علامے کے جالی سے قبل تمام انتظامات کو انجام دی ناگی ریڈی نے کہا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے انتخابات کے لیے رضا مندی ظاہر کی گئی ہے لہٰذا انتخابات کے انجام دہی کے لیے اقدامات کرے خاص طور پر فہرس رائے دہندگان پولنگ اسٹیشن پولنگ عملہ اور انتخابات کے انجام دہی کے لیے ضرورت کے مطابق اقدامات کرے سولہ جولائے تک فہرس رائے دہندگان کی یاد کی گئی تو اس کی فہرس رائے دہندگان کے تحت انتخابات کرے اکتیس اکٹوبر کے روز کوئی احکامات موصل ہوتے ہیں تو اس کے مطابق اقدامات کی جائیں گے ڈی کمیشن کے تحت پولنگ مرکز اور رائے دہندگان کی تعداد کے مطابق فہرس رائے دہندگان کو ڈیویزنل سطح کی زیمرہ بندی کرتے ہوئے تیاری کرے اور انتخابات عملے کی فہرس کو تیار کرے اگر کسی وجہ سے کسی کا تبادلہ کیا گیا تو ان کی جگہ دوسروں کو تخرون کرے اور بیلٹ پیپر کی یاد کے لیے اقدامات کرے اس ویڈیو کانفرنس میں زلہ کریکٹر راموہن راو نے زلہ انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں واقف کروایا اس محق پر منسپل کمیشنور جان سمسن ڈی آر و انجیہ ودیگر موجود تھے بی جی پی پارٹی آفیس میں نظامباد سیٹی اگزیکٹیو جلاس کا انعقاد عمل میں لائے گیا شہر کے بی جی پی پارٹی آفیس میں بی جی پی کے شہر صدر انڈیلا صدھاکر کے خیادت میں نظامباد سیٹی اگزیکٹیو جلاس کا انعقاد عمل میں لائے گیا اس علاقہ میں مہمان خصوصی کی حصے سے بی جے پی کے ریاستی صدر اور ذل الیکشن انچارت کے ونگٹیشورلو سابقہ امیلے انڈیلا لکشمی نارین اور الجبور سرنیواز نے شرکت کی اس موقع پر کے ونگٹیشورلو نے کہا کہ اس مہینے کی اکتیس تاریخ کو بوت کمیٹیاں مکمل کی جائے گی آٹھ اور گیارہ کو ڈیویزن انتخابات منعقد کر کے صدارتی سیکریٹیو اور کمیٹی کے لیے صدر کا انتخاب کریں بات ازال جبور سرنیواز نے کہا کہ پولنگ بوت اور ڈیویزن پولنگ بوت سے جیت حاصل کر سکتے ہیں اس اجلاس میں پلے گنگا ریڈی جی اے اپا بھارت بھوشن بھوپتی راو ملیش یادہ وہ دیگر موجود تھے زلے کلیکٹر راہ مہن راو نے کہا کہ تمام محصولات کے افضان افعام کے لیے برواق دستیاب ہونا چاہیے زلے کلیکٹر راہ مہن راو نے ڈیویزنال ریوینی اہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس مناخت کیا آرمور حلقے کے مندل پریشوت آفیس کے میٹنگ ہال میں آرمور ڈیویزن کے تحصیل دار اور وی آروں کے ساتھ زلے کلیکٹر راہ مہن راو نے ایک اجلاس عمل میں لائے اس اجلاس میں زلے کلیکٹر راہ مہن راو زلے جوائن کلیکٹر ونکتش ورلو کی علاوہ آرمور کی آر ڈیو سری نواز نے شرکت کی اس موقع پر زلے کلیکٹر نے آرمور ڈیویزن کے تحصیل دار وی آروں اور ریوینی ملازمین سے پینڈنگ مسائل پر بات چھت کی اور کہا کہ بارش زیادہ ہو رہی ہے کتنی فصل خراب ہو گئی تمام ریپورٹ دینے کے احکمات دیئے اور وہ ریپورٹ حکومت کو روانہ کی جائے گی بارش کے بائی سری رام ساگر میں پانی کا تیز بہو آرہا ہے گودہ باری ندی کے پاس کوئی بھی ناگہانی واقعہ پیشنائے اقدامات کی جانے کا اظہار کیا اور عملے کو چوکس رہنے کا مشورہ کیا سندر کوڑا اٹھین گا وڈا جاری گئی مکیان کا پینڈنگ یشو سی وی تیونے وڈا کوئی جیب وارکی ڈدیشال ہی وڈا جاری گئی پینڈنگ یشو سننی کوڑا ٹائیم باؤنڈ پتہ دلو ہونٹے سمیان سارنگ وڈا نندین چٹپراکارنگا ادھے ویدنگ بارش آل کوڑ پڑت دو ناگہ کوئی لائے نا کروک ڈا ایدرا سرا ڈا ایدنا نیزاوں بعد ریالوے سٹیشن پر سفائی نیزاں ٹھیک نہ ہونے پر ایم پی دھرمپوری آرون نے احدی داروں پر بارمی کا اظہار کیا ایم پی ڈی آرون نے ریالوے سٹیشن کی اچوانک تنخی کی اور کئی ہدایتیں جاری کی نیزاوں بعد کے ریالوے سٹیشن کی نیزاوں بعد ایم پی ڈی آرون نے اچوانک تنخی کی اور تنخی کے دوران اسٹیشن پر حفظان صحت برخرار نہ رکھنے پر احدی دار پر برہمی کا اظہار کیا اس موقع پر ڈی آرون نے کہا کہ اسٹیشن پر جگہ جگہ گندگی کے دھیر ہیں اور ٹرین میں سفر کرنے والے مسافروں کو کیا سہولت مہیا ہے جائزہ لیا اور کہا کہ مسافرین کے لیے تازہ پانی اور فوٹ پلازا ساف سترہ رکھنے کا اظہار کیا اسٹیشن میں مسافرین کی تعداد زیادہ ہونے پر چار اور پانچ پلاز فورم کی کوٹ ریلوے کو جان کمپیٹ پر رکھنے کی ہدایت دی یہ وہ سارے پر ڈی آرونṛṣṇa یہ ہونے آرونین کے پانچ پہ رکھنے کی جگہ گیا чит نہیں ہے یہ وہ سارے پانچ پہ رکھنے کی کوٹ انکتاب sermonی شہر میں دن با دن ڈینگو کے ماریزوں میں اضافہ محکم بلدی کی ناقص کارکردگی کا خامیازہ افوام بھگت رہے ہیں محکم بلدیہ کافی اہمیت کا حامل ہے چونکہ اگر اس کی کارکردگی میں غفرت کے وجہ سے عام افوام کی زندگی درہم بھرم ہو سکتی ہے اسی محکمے کے تحت شہر و علاقے کا صفائی کا عملہ نالی و مکانات کا تعمیراتی عملہ وہ دیگر کئی عملے کے ذمہ دار کام کرتے ہیں اور ان کے سبب عملوں کی کارکردگی باقاعدہ ہو اس کی ذمہ داری بلدیہ کمیشنر پر ہوتی ہے لیکن گجشتہ کئی عرصے سے اس محکمے کے غیر ذمہ دارانہ روائی کی سزا عام افوام بھگت رہے ہیں کیونکہ پہلے موسم باری سے قبل محکمے کی جانب سے وبائی امراض نہ پھیلے اس کے لئے اقدامات لیے جارے تھے اور نالی و نالوں کی صاف صفائی عمل میں لائی جاتی تھی لیکن اس سال محکمے کی غفرت کی نین کافی دیر سے جاتی جس کے وجہ سے وبائی امراض سے کافی عوام متاثر ہو چکی ہے اور آج بھی ڈینگو کے دو نئے کیس درش کیے گئے ہیں جو کہ شہر کے مرکزی حلقہ احمد پورا کے ہے یہاں پر کچھرے کے امبار کے سبب مچھروں کی آبادی میں بھی تہرشوہ اضافہ ہو گیا ہے اور نالیوں کے پاس میں بہاو نہ ہونے کی وجہ سے بھی مچھروں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس پر محکمے بلدی کی جانب سے مچھروں کو مارنے کے لئے دوا کے لئے دووے کا استعمال بھی نہیں کیا جو رہا ہے جس کی وجہ سے وبائی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے جس پر عوام نے بلدی کی کارکردگی پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کلیکٹر سے مطالبہ کیا کہ محکمے بلدی کی اہودہ دار پر کاروائی کریں کیونکہ وہی وبائی امراض کے پھیلنے کی وجہ ہے کچھرے کے وجہ سے بہت سارے بچے بڑے بڑے سب بیمار ہو رہے ہیں اور سب کو یہ معلوم ہے کہ ڈینگو سے ہو رہا کیا ہے بہت سارے لوگوں کی جانے جا چکی ابھی تک اور یہ اپیل ہے کہ بلدیہ کے کمیشنر صاحب سے کہ جل سے جل کاروائی کریں کیونکہ گندگی اتنی بہت زیادہ ہو گئی ہے کچھرے لاکے یہاں پہ دال رہے ہیں اور کچھرہ لینے والے بھی آکے جو ہے پیسے لے رہے اور بھاگ جا رہے ہیں اور پنچول کوئی بھی نہیں ہے کچھرہ لینے والے ایک دن آ رہے تین چار دن کے بعد آ رہے اس وجہ سے کیا ہو رہا یہاں کے جو بھی محلے کے لوگ بھی ہیں ایک چلی کیا ہے بولے تو میرے ہی گھر کے دو لوگ بچے لوگ ڈنگو سے بیمار ہیں ایک ریمبو ہسپٹل میں حجر آباد میں اور ایک یہاں پر محل عشمی میں ہے خلیل واری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی پریشانی سے یہاں پر رہے رہے ہیں چھ سات مانے سے یہاں پر کوئی بلدیہ کا کوئی فیسلیڈی نہیں ہے کوئی گاڑی نہیں ہے کچھرہ اٹھانے والے نہیں ہیں مسجد کے مسلح بھی یہاں سے جاتے ہیں تو کس طریقے سے کس تکلیف سے جاتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیچھے یہاں پر کوئی اٹھانے والے نہیں ہیں کوئی بلدیہ کی فیسلیڈی نہیں ہے سہولات نہیں ہے ہم لوگ کیسے یہاں پر گزر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہاں روڈ کی کوئی سرویس نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ہے آپ کے پیچھے پورا لائف بتا رہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھئے ادھر بتائیے سب یہاں پر کیسے لوگ ہیں یہاں پر کیسا رہ رہے ہیں یہاں پر مکہ مزید پچھے ہی ہے مسئلہوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہاں سے جانے کے لیے یہاں سے بچے پورے کھیلتے ہیں اسکول سے آئے بات پورے بچے لوگ کھیلتے ہیں کرتے ہیں یہاں پر کتنی غلظ غلظات ہے یہاں پر اس کی جو بدبو آتی ہے یہاں پر کس طریقے سے لوگ جاتے آتے ہیں یہاں پر گاڑیاں کوئی فیسلیٹی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہمارے کو کوئی پارٹی سے کچھ یہ کرنے کا نہیں ہے تلنگا سے نا کانگریس سے نا کوئی جے پی سے ہمارے کو کچھ بھی کسی سے ہم کسی سے ڈڑھتے ہیں نہیں ہم ڈڑھتے ہیں اوپر والے سے ہم انکرپٹیڈ ہے کرپٹیڈ والے چھوڑ لوگ ملتے ہیں ہم ڈڑھنے والے نہیں کسی سے بی فرانک اور بی فائٹنگ فردس سیک آف ہیمانیٹی ایک ایک ایریا کا جائزہ لیجئے گاؤں میں کچھ نہیں ہوتا شہروں میں ہوتا ہے کیونکہ شہروں میں پبلک زیادہ ہوتی ہے نظامباد کا پاپلیشن لاکھوں میں ہے یہاں پر تو میں آپ سے گزارش کروں مونسیپل آتھاریٹی سے کمیشنر صاحب آپ پھلان کے اندر بھی آ کے آپ دورہ نہیں کرے اب یہاں کے ایریا میں آ کے دورہ کریے آپ دیکھئے کیا حالت ہیں یہاں پر ماسوم بچے جان سے مر رہے ہیں رینجل منڈل میں جاگروتی پولیس کلا ٹیم کے ذریعے غیر خانونی سرگارمیوں کے تعلق سے مختلف ناٹک پروگرام پیش کرے گے تاکہ عوام کو معلومات ہو سکے رینجل منڈل پولیس سٹیشن کی حدود میں دومپلی گاؤں میں جاگروتی پولیس کلا ٹیم کی ذریعے توہم پرستی سے متعلق آگاہی پروگرام کا انخواد عمل میں لائے گیا اس موقع پر اس پروگرام کے تحت سی سی کیمروں کا استعمال ٹرافک رولز، آن لائن دھوکہ، ڈائل ہنڈیڈ، گلپس کے سو خودکشیوں کے خوابوں میں متعلق ناٹک اور گانوں کے ذریعے معلومات دی گئی اس پروگرام میں رینجل، اس آئی شنکر، سرپنچ، سائی ریڈی، نیپ سرپنچ، وی ڈی سی، میمبران کے علاوہ چار سفرات موجود تھے بھیمگل منڈل مستقر میں، واقعی سری رام نگر کولونی میں، مسائل کے امباد کولونی کی عوام برہم اہددار والا حکام اس جانب توجہ دینے کا کولونی کی عوام نے اپل کی بھیمگل منڈل مستقر میں، واقعی سری رام نگر کولونی میں، ڈرائنج نظام بد سے بدتر ہو گیا جس سے ڈرائنجوں کا گندہ پانی سڑکوں پر جمع ہو رہا ہے جس کے باعث گندہ کی وہ بدبو تافن پھیل رہا ہے اور عوام کو بیماریوں کا قدشہ لاحق ہے اس موقع پر کولونی کی عوام نے کہا کہ کئی باری زیمن میں اہدداروں کی یاد دھیانے کی گئی لیکن کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا اس گندے پانی میں مچھروک کی کسرت میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے کولونی کی عوام دینگو اور ملیریا مرز میں مبتلا ہو رہے ہیں گلی و کوچوں میں کچھرے کے امبارے بارش ہوتے ہی اس کچھرے کے دھیر سے بدبو پھیل رہے ہیں جس پر اہددار پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آلہ حکام اس جانب توجہ دے اور کولونی کے مسائل کو فیل فور حل کرے اور صاف صفائی کے اقدامات کیے جانے کا مطالبہ کیا مین روڑکا آنکون ہے مین روڑکا آنکون ہے مینڈورا منڈل کے اسکول کا ایم ای او نے جائزہ لیا اور اسکول میں ہیچ ایم کی آدم موجودگی پر برہمی کا اظہار کیا اور میمو جاری کیا مینڈورا منڈل موزہ دورگا میں واقع راجم نگر کولونی میں اردو میڈیا میں اسکول کا صبح اچانک ایم ای او نے معاینہ کیا اس دوران اسکول کا ہیچ ایم موجود نہ رہنے پر برہمی ظاہر کی اس موقع پر ایم ای او نے کہا کہ ہر روز ہیچ ایم دس بجے اسکول پہنچتے ہیں کئی بار ہیچ ایم کو انتباہ دینے کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے اساتحظہ ہیچ ایم تاخر پر آنے پر ان کے خلاف اقدامات کیے جانے کا اظہار کیا باتتہ انہوں نے بھیمگل منڈل کے اسکول کا جائزہ لیا اور کہا کہ اسکول میں اساتحظہ وہ ہیچ ایم وقت کی پابندی کرے اور طلبہ کو بہترین تعلیم سے سرفراز کرے جو اسکول میں تاخر سے آتا ہے اسے میمو جاری کیا جائے ریاستی حکومات کیسانوں کی فلاو بہبود کے لیے پابند اہد ہے بالکنڈا منڈل کے کیسان نگر میں اناج خریدی مرکز کا خیام عمل میں لائے گیا بالکنڈا منڈل میں واقعے کیسان نگر میں سہکارہ سنگم کے خریب کیسان نگر مارکٹ یارڈ میں اناج خریدی مرکز کا افتتہ عمل میں آیا اس افتتہائے پروگرام میں سہکارہ سنگم چیئرمنٹ ٹی رمیش ریڈی سرپن سنیتا ٹی آر ایس پارٹی بالکنڈا صدر بی پروین ریڈی زرائی منڈل صدر مہندر و دیگر نے شرکت کی بات ازہ انہوں نے کہا کہ کیسانوں کی فلا بہبود کے لیے بے شمار اقدامات کیے گئے اور کہا کہ وزیر ویملہ پریشانت ریڈی کیسانوں کو مشکلات نہ ہو اس کے لیے کئی سہولتیں مہیاں کر رہے ہیں انہوں نے اہدداروں کو کئی احکامات دی کاشکاروں کے ایک گریڈ دھان کو اٹرہ ہزار پینٹس اور بی گریڈ دھان کو اٹرہ ہزار پندرہ روپی دی جا رہے ہیں اور کہا کہ ریاستی وزیر کے احکامات پر دھان ترکی بھی خریدی کی جا رہے ہیں کیسان اپنی فصلوں کو خریدی مرکز پر ہی فروق کرے دلالوں کی جواسوں میں نہ آئے مشلی پکڑنے کی غر سے موہن تالا پر پہنچا مشلی پکڑنے کے دوران موہن کو فٹس آگے جس سے اس کی موت واقع ہو گئی مادہ پور موزہ کرنے والا جی موہن نامی پینتیس سالہ شخص گاؤں کے بڑے تالا پر مشلی پکڑنے کی غر سے گیا موہن پانی میں مشلی پکڑ رہا تھا کہ موہن کو فٹس آگے جس پر اس کی موت واقع ہو گئی موہن کو بیوی کے علاوہ دو لڑکیاں ہیں پولیس نے مقدمہ درج کیا اور تہخخات کی جوانے کا اس سائی سائی ناتھ نے اظہار کیا تلنگانہ اور آنڈرہ پردیش میں بارش کا امکان محکم موسمیات کی جانب سے اعلان ہے محکم موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ تلنگانہ اور آنڈرہ پردیش میں بارش کا امکان ہے کہا گیا ہے کہ جنوب مغربی قلیج بینگار اور ساحل سری لنکا پر ہوا کے دباؤں میں کمی ہیں جس کے نتیجے میں کچھ مخامات پر بارش کا امکان ہے کہا گیا ہے کہ آئندہ تین دن کے دوران ساحلی آنڈرہ پردیش میں کچھ مخامات پر بارش ہو سکتی ہے محکم موسمیات نے بتایا کہ تلنگانہ کے ازلا سوریا پیٹ ناکر کرنول خمم بھونگیری جنگاو کاما ریڈی میرچل کاجگیری محبوب نگر رنگا ریڈی ستی پیٹ میدک سنگا ریڈی حیدراباد نظامباد وغیرہ میں کچھ مقامات پر شدید بارش بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تیز ہواوں کے ساتھ گرد چمک کا بھی امکان ہے حیدراباد میں متعلق عام طور پر عبر آلود رہے گا اور ایک یا دو موقعوں پر بارش ہو سکتی ہے عظیم ترین درجہ حرارت 31 اور عقل ترین 32 ڈگری کے آس پاس ہو سکتا ہے اردو یونیورسٹی میں دینی مدارس کے اساتحزہ کا تربیتی پروگرام مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مرکز پیشہ وارانہ فروغ برہ اساتحزہ اردو ذریع تعلیم کے زیر احتمام 19-25 نائمبر 2019 دینی مدارس کے اساتحزہ کے لیے سات روزہ تربیتی پروگرام کا احتمام کیا جوا رہے ہیں پروفیسر محمد عبدالسامی صدیقی ڈاکٹر کے بموجب قومی کانسل برہ فروغ اردو زبان نئے دہلی کے اشتراک سے ہونے والے اس پروگرام میں مہارشترک کرنا ٹک اور تلنگانہ کی اہم دینی مدارس اپنے خواہش مند تین اساتحزہ کو نامزد کرتے ہوئے ان کے پور کردہ فورم روانہ کر سکتے ہیں تمام اساتحزہ کو خیام وطام کے علاوہ ٹیکس کے ادخال پر سفری اخراجات تی اے بھی دیا جائے گا اور پروگرام کے اختتام پر سن بھی جی جائے گی ماضی تفصیلات ڈاکٹر محمد اکبر اسٹیٹ پروفیسر مرکز سے موبائل نمبر ایٹ تری سیون تری نائن ایٹ فور تری نائن ون پر حاصل کی جواست کی واضح ہے کہ مرکز نے دوہزار ساتھ میں اپنے خیام کے باس سے تلنگانہ آندھرہ پردش مہارشترہ اڑیسا کرناٹک اور کیرلہ کے اساتحزہ کے لیے محسوسل تربیتی پروگرام موناخت کی ہے کاشکاروں کی سہولت کے لیے ایڑ پلی منڈل مستقر میں آئی کے پی کی خیادت میں اناج خریدی مرکز کا خیام عمل میں لائے گیا ایڑ پلی منڈل آئی کے پی کے خیادت میں اناج خریدی مرکز کا خیام عمل میں لائے گیا اس پروگرام میں ڈی آئی ڈی اے پروجیکٹ دیریکٹر رمیش راتھوڑ نے شرکت کی اور خریدی مرکز کا افتتا عمل ملایا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زلے ستے پر اب تک ستائیس خریدی مرکز خیام کیے گئے اور خریدی کے لیے اناج کے خیامت کسانوں کے خاتوں میں چوبیس گھنٹے کے اندر جمع کی جا رہے ہیں یہ خریدی مرکز دو روز تک جاری رہے گا کاشکار اپنی فصلے خریدی مرکز پر ہی فروغ کرنے کا مشورہ دیا اس پروگرام میں بودن زرائی مارکٹ کمیٹی صدر ارچنا سوریاکان تہیسلدار اشوک کمار ایمپی ڈیو شنکر سائل ہوو دیگر موجود تھے عوام کے ٹیکس کی رخم کا بیجوہ استعمال کرنے والے اہدداروں کے خلاف کاروائی کا نوجوان کانگریس خائد مہین یونوس کا مطالبہ عوام کی ٹیکس کی رخم کے بیجوہ استعمال پر خائد کانگریس پر ہم ذمہ دار اہددار کے خلاف کاروائی کا مطالبہ واضح رہے کہ محکم بلدی کی جالب سے رات کے اوقات عوام کی سہولت کے لیے سٹیٹ لائٹ لگائے گئے تھے لیکن مستعد پورا میں اہددار کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے یہ سٹیٹ لائٹ رات میں ہی بند رہ رہے ہیں اور دن کے اوقات چالو ہے جس پر انہوں نے ظلے کرکٹر سے گزارش کی کہ وہ عوام کی ٹیکس کی رخم کا بے جوہ استعمال کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرے مرحبت اللہ وبرکاتہ وارڈ نمہ چھبیس مستعد پورے میں رات کے ٹیم پہ لائٹ آف رہے رہے دن کے ٹیم پہ چالو رہے رہے لائٹ کئی مرتبہ عوضہ داروں کو شکایت بھی کی گئے اس تعلق سے اور کچھ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے اسی وجہ سے عوام کی ٹیکس کی رخم ضائع کر دے رہے اپنی لاپروائی کی وجہ سے کئی بار عوضہ داروں کو اس کو شکایت بھی کیے کچھ عمل نہیں ہو رہا ہے جل سے جل اس پر کاروائی کرے تو مہروانی کریں نرمل کا رہنے والا شبیر نامی شخص ملازمت کے لیے کوئد گیا واپسی کے دوران شبیر پاسپورٹ کی خرابی کی وجہ سے پھنس گیا شبیر کے افراد خاندان وسط رنڈی سے ملقات کی مدد کیلد جا کی نرمل زلے کولیچرہ منڈل روجرہ موزہ کر رہنے والا شبیر نامی شخص ملازمت کے لیے کوئد گیا شبیر کوئد کی ایک فیکٹری میں کولی کا کام کر رہا تھا شبیر کوئد میں دس سالوں سے کام کر رہا ہے اس درمیان شبیر صرف دو بار ہی انڈیا آیا ہے اس بار وہ شادی تخریف کے لیے اس مہینے کی بارہ تاریخ کو انڈیا آنے والا تھا شبیر نے ائرپورٹ پر آ کر اپنے والدین کو فون کے ذریعے اطلاع دی اس کے بعد پاسپورٹ ٹیکنالوجی کی خرابی سے پھنس گیا بعد میں شبیر کا فون بھی سوچ آف ہو گیا جس پر افراد خاندان خوف میں مبتلا ہو گئے اور شبیر کے افراد خاندان نے بسند ریڈی سے ملاقات کی اور مدد کیلتے جا کی شبیر صرف شہر کو صاف سترا بنانے کے لیے سب کا تاؤن ضروری ہے صفائی صحت و تنروسی کے لیے بے شمار اقدامات کیے جا رہے ہیں کمیشنر جی گنگ ادھر کا بیان صفائی کو ملحوظ رکھنے کے لیے اور منڈلو وہ موضوعات میں موصل صفائی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں ماحول کو سرسبز و شادہ بنانے کے لیے کوئی قصد باقی نہیں رکھی جا رہے ہیں زلے کریکٹر کے حکمات پر صفائی صحت و تنروسی کے لیے بارہ دن کا پروگرام اختتام ہو رہے ہیں مونسیپل کمیشنر جی گنگ ادھر نے اظہار کیا بھیمگل کے وارڈ نمبر ایک میں ڈرائنجو کی صفائی کی گئی کچھرا کوڑا صاف کیا گیا سڑکوں کی صفائی اور مچھل کچھ دواؤں کا چھڑکاؤ کیا گیا اس کے بعد عوام گیلے کچھرا اور سوکھا کچھرے کے تعلق سے معلومات دی گئی اور کہا کہ عوام صاف صفائی کا مناسب خیال رکھے عوام کی جانب سے ٹیارس خید سید جعوید کی بہترین کار کردگی پر دی گئی تہنیت ٹیارس خید سید جعوید نظام کولو نے جو گجشتہ کائن سالوں سے اپنے علاقی کے عوام کی فلاحی کام انجام دے رہے اور عوام کسی بھی مسائل پر ان کی رہنمائی و مدد حاصل کرتی ہے اور ان کے خدمات سے مخامی عوام نے خوش ہو کر ان کی گول پوشی و شوال پوشی کی اور ان کی بیلوس خدمات کو سراہا اس تقریب میں مخامی عوام و خواتین موجود تھے اختتام سے خب نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخیوں پر خیدر آباد و سمبلی میں آرورے ملے جی وڈیڈی کی حلق برداری تقریب تمام بسرا کو ٹیارس خید ان کی شرکت ایسان پاس ایمپی دی آرپی نے ریلوے سٹیشن کی ارجوانا کی تنقید سپرائی دام ٹھیکنا اورے پر ریلوے اخری داروں پر بارہبی اور سٹیشن پر سپائی کو ملو کرنے کے احقامات میں پونسیپل انتخابات کی انتظامات کو خطیت ریچھائے لیکشن کمیشنر ناگیریٹی کی سیلکرکٹر سے ویڈیو کانٹرس پونسیپل انتخابات کی انتظامات کو خطیت ریچھائے اخلیتی راقے میں ٹینگو کے مریضوں میں اضافہ بہتی میں بلدی کی ناخص کارکازگی پر افوام ناراض آج کیلئے فیلال اتنائی انشاءاللہ مزید خبروں کی ساتھ ہم پھر ملیں گے دی جادت اللہ حافظ